محبت کرے احباب ہے ایک ساتھ رہنے میں ایک ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے میں رشتہ داری نبھانے میں اونچ نیچ ہوئی چاہتی ہے کچھ تقرار ہوں گے ضرور ہوں گے انسان ہے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے عیب کی بات کب ہے کہ انسان اس کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے عیب کی بات کب ہے جب ایک انسان اسے اپنے ناک کا مسئلہ سمجھ لے اور میل ملاب نہ کرے قطع تعلق کر لے اور اپنے ناک کا مسئلہ بنا کر کے مردے کی طرح کر جا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اللہ کو یہ پسند ہے سننی چیئے اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان کی درمیان میں اگر کچھ ناچاکیاں ہو گئی لڑائی جھگڑے ہو گئے تو فورا صلح کر لے میل ملاب کر لے یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے آج کل لوگ جو ہے نا کبھی کوئی معاملہ ہو گیا تو صلح نہیں کراتے ہیں اکثر جو ہے لڑاتے ہیں اور خاص طور سے دو بھائی جب دو بھائی ہو آباس میں لڑ رہے ہو تو لوگ جو ہے آگ زیادہ لگاتے ہیں اگر میہ بیوی لڑ لے تو لوگ جو ہے زیادہ ہی آگ لگاتے ہیں ایسے لوگوں سے ہوشیار لے ہیں اور سننی چیئے میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت ہمیشہ کلے کر دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں مت آنے دیجئے ایسے لوگوں کو اپنے رشتوں کے بیچ میں مت آنے دیجئے جو آپ کو لڑائے جو دو دو بھائیوں کے درمیان میں دشمنی پیدا کرے اور اکثر و بیشتر دو خاندانوں کے درمیان میں دو بھائیوں کے درمیان میں میہ بیوی کے درمیان میں تیسرے کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے زیادہ تر لوگ 99.9% لوگ آگ لگانے کا کام کرتے ہیں صلاح کا کام کوئی نہیں کرتے ہیں کوئی نہیں میٹھی بات بولتا کہ بھائی جانے دو مل ملاب کر لو مل جاؤ ایک دوسرے کو معاف کر دو ایسا کوئی نہیں کرتا وہ لاشت میں کہیں گے اور آپ کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سامنے میں کیا کہیں گے نہیں بھائی نابا ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں لڑنا اور اندر سے پھر لڑائیں گے ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہی ایسے لوگوں کو اپنے گھر کے اندر آنے بات دیجئے انہاں اپنے خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا ایسے لوگوں کو دور ہی رکھئے ایسے لوگ بہت ہی ڈینجر ہیں اور ایسے لوگوں کے دنیا وافت تباہ و برباد ہے تو اللہ رب العالمین کیا ہے صلح کرنے کو پسند کرتا ہے آئیے حدیث سنتیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ رابی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا صدقہ کے بارے میں نہ بتا دوں جس کے مصرف کو اللہ بہت پسند کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان میں صلح کرا دینا اللہ تعالی دو لڑنے والوں کے درمیان میں صلح کرا دینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے